ہمارا آلو والا پلاو ہو گیا ہے تیار اور آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائی کریے گا اور یہ اتنی پیاری شکل آگئی ہے اس کے ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب یقیناً آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہیں اللہمت صلی اللہ محمد علیہ محمد دروی شریف کی برکت کے ساتھ کھانے کی شروعات کرتے ہیں اور آج کی ریسپی میں ہیں آلو والا چاول یا آلو کا پلاو یا بعض لوگ اس کو تیہاری بھی کہتے ہیں نہاری نہیں تیہاری یہ زیادہ اردو سپیکنگ لوگ کہتے ہیں تیہاری اور یہ ہم کر رہے ہیں پیاز براؤن یہ کر رہی ہے ملائی کا پیاز براؤن ٹھیک ہے پیاز ہو رہے ہیں براؤن اور ہم نے ٹماٹر اور ہری مرچے کاٹ لی ہیں اور یہ ہم کاٹ رہے ہیں آلو آلو کا یہ سائز ہم نے رکھا ہے آپ جتنا سائز دیل چاہتا ہے رکھ لیں بعض لوگ زیادہ چھوٹے پسند کرتے ہیں چاولوں میں آلو اور بعض لوگ پسند کرتے ہیں تھوڑے موٹے اور آلو کا سائز ایسے ہی ہونا چاہیے کہ آپ کے چاولوں کے چمچ میں آسکے آرام سے آلو ایک بائٹ میں کھایا جا سکے برے آلو ڈالنے ہوں تو وہ پھر توڑنے پڑتے ہیں چمچ کے ساتھ اور چاول جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھے ہم نے ابھی گوکے رکھے ہوئے ہیں واش کر کے ابھی جب ڈالنے ہوں گے تب اور تھوڑے واش کر لیں گے اور یہ ہو گئے ہیں پیاز براؤن اور اور اتنا زیادہ کیمرہ لڑا ہے ملائکہ کی لڑائی شروع ہو گئی ہے لگتا ہے کچن میں ملائکہ کو چھینک آئی تھی ملائکہ ویڈیو بنا رہی تھی اور یہ ہم نے ٹیماتر اور ہری میٹچے ایٹ کی ہیں جیسے ہی پیاز براؤن ہوئے ہیں پیاز زیادہ براؤن کیے ہیں تاکہ چاولوں پہ اچھا کلر آسکے پھر ہم حلدی نہیں ڈالیں گے اگر تہاری بنانی ہو تو چاولوں میں حلدی آلو والے چاولوں میں ڈالی جاتی ہے بلکہ تھوڑی زیادہ را لی جاتی ہے یہ ہے سکہ دنیا پسا ہوا یہ زیرہ زیرے سے چاول منصدار بنتے ہیں جب آپ نے پلاو وغیرہ کچھ بنانا ہو تو اور اب میں نے ڈالی ہے الائچی بڑی الائچی اور اب میں نمک ایٹ کر رہی ہوں یعنی کہ میرے جتنے گلاس چاول ہیں اس کے مطابق پھر میں نمک ڈالتی ہوں جو میں نے میر کیا ہوا ہے کہ کتنا ہونا چاہیے اور آپ بھی ایسے ہی میر کر کے ڈالا کریں اور یہ میں نے مرچوں کا چمچ ڈالا ہے تاکہ بس زیادہ سپائسی نہ ہوں آج میں نے اتنے سپائسی نہیں بنائے بس نارمل بنائے ہیں اور یہ دیکھیں اب مسالے کا ماشاءاللہ پیارا سا کلر آنا شروع ہو گیا ہے اور اور اب ہم نے ڈالی ہیں اس میں آلو آلو ڈال کے ہم اس کو تھوڑا سا بونیں گے تاکہ آلو میں مسالہ چی طرح جذب ہو سکے اور یہ دیکھیں آلووں کو ہم بون رہے ہیں تاکہ اس میں مسالہ چی طرح جذب ہو سکے اور اب ہم اس میں چاول دوبارہ ان کا پانی سٹین کیا ہے اور چاول ڈالے ہیں اور جیسے کہ چاولوں کو بالے آنا شروع ہو گئے ہیں بوائل آنا شروع ہو گئے ہیں چاولوں کو اور یہ دیکھیں جیسے پانی تھوڑا تھوڑا خوش گھوڑا ہے اور پانی کا حساب رکھ کے اور پھر آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پانی کم اس کم انگلی سے اپنے اندازہ کار لیا کریں ایک انچ تک یا اس سے تھوڑا سا اوپر ہو اور چاولوں میں ڈالیں تو پلاو بہت اچھا بنتا ہے اب جیسے کہ اس میں پانی ہو گا تھوڑا تھوڑا اور میں اس کو لگا دوں گی دھم اور یہ دیکھیں چاول پاک رہے ہیں ابھی میرے اور انہیں میں ابھی رکھوں گی دھم پہ اور پڑے ٹیسٹی لگتے ہیں علو والے چاول بچے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور بچوں کے لیے ویسے بھی ہیلڈی ہوتے ہیں نیوٹریشن بھی اس میں ٹھیک ہوتی ہے اور یہ دیکھیں اب میں نے چاول کیے چیک اور میں نے اس کو رکھ دیا لو فلیم کر کے دام پہ اور اسی میں چاول بڑے مزے دار سے پھول جائیں گے اور یہ دیکھیں کہ چاول ہو گے ہمارے ریڈی ماشاء اللہ علو کا پلاو ریڈی ہو گیا ہے بہت مزے دار اور اب ہم اس سے دنیے کی چٹنی رائتے اور سیلٹ کے ساتھ انجوائے کریں گے اور جو سالن کھانا جائے گا وہ سالن کھا لے گا اور اپنا بہت زیادہ کیا رکھے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لافظ